غصے والی ہیں اللہ کی دعات کے متعلق روز بللہ ہم یہ الفاظ نہ کہا کریں کہ ہم لوگ تو اتنی عرصہ ہو گیا ہے اللہ سے مانگ رہے ہیں ہماری تو کچھ دعا قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی دعات نے ہماری فلا حاجت نہیں کی اللہ تعالیٰ کی دعات مہربان فرمایا جس طرح بندہ میرے متعلق گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں آنا ذنب عبدی تو ہم لوگوں کا اپنا ہی قصور ہے خدا تعالیٰ کی دعات کے متعلق ہم اچھا گمان رکھا کریں خدا تعالیٰ کی دعات مہربان ہے اپنے بندوں پر بہت بڑا مہربان تو یہ کلمہ شریف کا وردہ منہ چھوڑا کریں یہ ذکراللہ ہے مغرب کے وقت اس کا وقت ہے آدمی یہی ذکراللہ کرتا رہے ہیں مغرب کو ٹیم نہ ملے تو پھر فرمایا اشاہ کے بعد ذکر کر لیا کرو اشاہ کو بھی تھکاوٹ ہے کوئی مصروفیت ہے نیت کا غلبہ ہے تو فرمایا تم لوگ تحجد کے وقت اٹھو تحجد بھی ادا کرو تحجد بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی دعات کی طرف سے جو ہمیں نوافع عطا فرمائے گئے ہیں بہت بڑی نعمت ہے فرمایا فرائض کے بعد جس نماز کا اللہ کے ہاں درجہ مقام ہے وہ تحجد کی نماز ہے تتعجافہ جنوب ہم ان المزاجے اللہ تعالیٰ کی دعات نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ پجمعین کے ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے پہلے بستر سے جدا رہتے ہیں یعنی تحجد کی نماز ادا کرتے ہیں فرمایا ہے جو آدمی تحجد کی نماز ادا کرتا ہے اس کا نام زاکرین میں دکھا جاتا ہے جو تحجد کی نماز ادا نہیں کرتا اس کا نام زاکرین میں نہیں دکھا جاتا اس لئے ہم لوگ پابندی کیا کریں کہ راتیں بہت بڑی لمبی ہیں آگے بھی لمبی ہوں گی ہم لوگ رات کو جلدی سو جایا کریں ساتھ کو پھر ہم لوگ جلدی سوئیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا ہمیں جلدی بیداری ہوگی آنکھ جلدی کھل جائے گی تحجد بھی ہو جائے گی نماز بھی وقت پر ہو جائے گی تو اگر رات اشاہ کے وقت قیم نہیں ملا ہم لوگوں کو تو فرماتے ہیں مزرگان عدیم کہ تحجد کے وقت تم لوگ یہ ذکر لاکر لیا کرو اچھا پھر آنکھ لگ گئی ہے تو پھر دن میں جب بھی فرمایا وقت ملے تم لوگ یہ ذکر کر لیا کرو نمازوں کے اوقات مقرر ہیں ذکر اللہ کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے پھر بھی ہم لوگ دن کے اندر بھی ہے لا الہ الا اللہ 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 یہ ذکر ہم دن میں بھی کر لیا کریں اس کی فضیلت سے اپنا آپ کو معروم نہ رکھیں اپنے گھر کے اندر ایک خدا پیدا کریں ہم لوگ بڑے ہیں ان کو دیکھ کر چھوٹے عمل کرتے ہیں ہم بڑے والدے دادا دادی نانا نانی یہ چاچا یہ پوپی یہ خالہ یہ بڑے رشتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہم لوگ وقت پر نماز ادا کیا کریں مرد حضرات مساجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا کریں اور پوپ کے متعلق حکم ہے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں مرد کیلئے حکم یہ ہے کہ مسجد میں جائے تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کریں آج ہم لوگ نماز کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوٹ دیتے ہیں کبھی گھروں میں پڑھتے ہیں نماز مرد کیلئے فرمایا مرد کاؤں مار راکین رکو کر و رکو کرنے والوں کے ساتھ علماء اکرام فرما دے ہیں کہ مردوں کو حکم ہے کہ وہ نماز جماعت سے ادا کیا کریں فرمایا نماز جماعت سے ادا کرنا واجب ہے مرد کے لئے تو اس کی بہت بڑی برکات ہوتی ہیں آج ہم لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک تو نماز چھوڑ گیا اچھا نماز پڑھتے ہیں تو کبھی اکیلے پڑھتے ہیں کبھی گھر میں پڑھتے ہیں اس کو علماء اکرام فرماتے ہیں نماز نہیں کہا جاتا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میرا دل کرتے ہیں مسلحے پہ ایک آدمی کو کھڑا کروں وہ نماز کرائے اور میں جاؤں ان لوگ کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں کتنی بہت بڑی سخت وعیو فرمائے گھروں میں نماز پڑھ لینا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرع لا کر دیا مسجد میں جا کر تکبیر اولہ کے ساتھ ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کیا ہی رحمت آتی ہے کیا ہی برکت نازل ہوتی ہے کیا ہی سکون آتا ہے اول چیز پہلی چیز نماز تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھنا جماعت کے ساتھ پڑھنا مسجد میں جا کر پڑھنا اس کے ساتھ کوئی عمل مقابلہ نہیں کر سکتا عورتوں کے لئے حکم یہ فرمایا کہ جو ہی نماز کا وقت ہو اپنے گھر میں نماز ادا کریں قضاء نہ کریں وقت پر ادا کریں فرمائے عورت کے یہ بہتر یہ ہے کہ سہن میں ادا کریں گھر کے سہن میں نماز پڑھیں اس سے بہتر ہے کہ گھر کے براملے میں نماز پڑھیں فرمائے اس سے بہتر ہے کہ کمرے کے ایک کونے میں نماز پڑھیں جتنی ہو سکتا ہے عورت اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں مرد کے لیے حکم فرمایا کہ وہ جائے مسجد میں جا کر نماز نہ کریں تو گھروں کے اندر بڑے جب فضا پیدا کرتے ہیں ایک عمل کی تو چھوٹے دیکھ کر وہی عمل کرتے ہیں جب ہم لوگ ٹی وی کو راج دیں گے موبیل کو راج دیں گے موبیل کو ہم لوگ ڈرامے کی طرف اپنے آپ کو پابند رکھیں خبروں کی طرف پابند رکھیں تو یہ چیز جب آئے گی بڑا بھی خبرنامہ چھوٹا بھی خبرنامہ سن رہا ہے بڑا بھی ڈراما دیکھ رہا ہے چھوٹا بھی ڈراما دیکھ رہا ہے پھر تلاوت ختم نماز جماعت سے ختم پھر ذکر اللہ بھی ختم پھر نہوستی نہوست ہے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ چیزیں گھروں میں آتی ہیں جب ان کی طرف انسان اپنے آپ کو لے آتا ہے تو پھر انسان نیکی سے محروم ہو جاتا ہے فرمایا جہاں تصویر ہوگی ہے اتہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا پرشتہ نہیں آتا وہاں شیطان ہی آتا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے اپنے گھروں کے اندر یہ چیزیں استعمال نہ کیا کریں انسان موبیل رکھتا ہے چھوٹا موبیل رکھے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے سننی ہے ضرورت کے طاحت آدمی استعمال کریں اچھا بڑھ گئے تو ضرورت کے طاحت استعمال کریں آج جو بے حیئی آگئی ہے ہر وقت بس موبیل کے اوپر ہی موبیل کے اوپر ہی سارا سارا وقتی موبیل کے اوپر یہ چیز غلط ہے یہ چیز غلط ہے کہ آدمی نے نماز بھی چھوڑ دی کلامت بھی چھوڑ دی ذکر اللہ بھی چھوڑ دیا دروش شریف بھی چھوٹ دیا یہ موبیل ہے اور یہ آدمی ہے یہ ٹی بھی ہے اور یہ آدمی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے چیزیں یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے اللہ کو نراض کرنے والی بات ہے جس مقصد کی خاطر ہم لوگ آئے تھے وہ مقصد یہی ہے کہ آخرت کی فکر کریں یہ موبیل کے اندر ٹی بھی کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہوتی یہ سارا کا سارا آخرت برواد ہو گیا تبعی ہو گی اللہ تعالیٰ کی داد ہم لوگوں کو صحیح مانے کے اندر اپنا خوف نصیب فرمائے نماز جماعت سے نصیب فرمائے تلاوت کی بابندی نصیب فرمائے ذکراللہ کی بابندی نصیب فرمائے تحجد کی بابندی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ کی داد ہمیں اپنی رضا کی خاطر سارے آمال کرنے کی توفیق اطاع فرمائے ریا سے شہرہ سے ہم لوگ کو بجائے ہم سب کا آنا کدھر قبول و مقبول فرمائے آمین